ملع کہتی ہے سرداران کو مقربین لوگوں کو فرمایا کہ ملع اعلہ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں ملع اعلہ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں قل تو میں نے کہا لا عدری میں جانتا بھئی سچی بات ہے نا کہ آپ اس وقت اپنے حجرے کے اندر تھے جنابِ والا اور پھر نماز کی حالت تھی اور آپ نیند کی حالت میں چلے گئے تو یہ گفتبو ہو رہی ہے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ملعِ آلہ یعنی وہ فرشتے جو عالمِ بالا کے اندر ہیں مقرب ترین ہیں اس وقت کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں قل تو میں نے کہا لا عدل اللہ میں اس کو جانتا نہیں کیوں آپ کو پتا ہے کہ غیب کی خبروں کا نزول ہوتا ہے کس کے ذریعے سے بھئی کے ذریعے سے بھئی نہ آئے تو پتا چلتا یہی بات ہے نا بھئی سونے کی طرف ساتھی متوجہ جاگ کر بیٹھے آنکھوں کو ذرا کھلا رکھیں سمجھا گی نا آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کریں اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی سمجھا گی فرمایا کہ رب قالہ سلاسا میرے رب نے مجھ سے یہ سوال تین مرتبہ کیا میں نے تینوں مرتبہ کیا جواب دیا کہ مجھے کوئی پتا اب وہ دستِ قدرت والی بات فرماتے ہیں فرائیتوہو پھر میں نے دیکھا اللہ نے اپنا جو ہاتھ ہے ہتھیلی ہے جنابے والا اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ متشابہات میں سے اللہ ہی جانتا ہے وہ میرے دونوں کندوں کے درمیان لکھ دی اسی وجہ سے صدیث کا عنوان کیا ہے دستِ قدرت والی حدیث سمجھا گی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جب وہ ہتھیلی رکھی اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے فرمایا کہ میں نے اپنے سینے کے اندر جو ہے ان کی انگلیوں کی کیا ہے ٹھنڈا کا محسوس کی فتح جلالی اب احباب کا جو اعتراض ہے اور علم غیب کلی کا اس بات ہے وہ اس لفظ سے ہے فتح جلالی کلو شیئن میرے لئے ہر چیز واضح ہو گئی میرے لئے ہر چیز واضح ہو گئی وعرفتو اور میں نے پہچان لیا کہ ملع آلہ میں فرشتے اس وقت کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں سمجھے گی اب اگلے الفاظ میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کلو شیئن سے کائنات کی ہر چیز مراد ہے یا وہ جو فرشتے اس وقت ملع آلہ میں کیا کر رہے تھے بات کر رہے تھے سمجھے گی کیونکہ آپ جب بھی سنیں گے اس حدیث پاک کو جب بھی دیکھیں گے اکثریت جو متعصد کرین طبقہ ہے صرف اسی جگہ تک اس کو بیان کرتے ہیں آگے اس کو بیان نہیں کرتے سمجھے گی تفصیل زیاء القرآن میں اس حدیث کو آگے بھی بیان کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے مگر یہ بات نہیں کہہ سکے کہ اللہ رب العزق کی طرف سے آپ کو کلی علم غیب دیا گیا ہے انشاءاللہ کل اس کو بھی آپ کے سامنے اسی آیت کے تعد عرض کرنے والا ہوں تو اللہ کے نبی کے آپ فرماتے ہیں کہ دست قدرت کے بعد فتح جلالی کلو شید ہر چیز میرے لیے کیا ہو گئی واضح ہو گئی یعنی جس چیز کے بارے میں سوال کیا تھا میں نے کہا میں نہیں جانتا وہ ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی وعرفتو اور میں نے اس کو کیا کر لیا پہچان لیا اب اللہ نے پھر دو سوال کیے فقالا کہا یا محمد اے محمد قل تو لبیک رب اے میرے پالنے والے میں کیا ہوں حاضر ہوں تو قالا فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں تو اللہ نے فرمایا فی ما یختصم الملاء العلا بالکل وہی پہلی بات اب پھر سوال پہلے کہا میں نہیں جانتا جب دست قدرت آیا اس کے بعد پھر پوچھا فی ما یختصم الملاء العلا مالاء العلا کے فرشتے اس وقت کیا گفتگو کر رہے ہیں کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کس بارے میں بحث کر رہے ہیں کل تو میں نے کہا میں نے پہلے تین مرتبہ یہی سوال ہوا فی ما یختصم الملاء العلا حضور نے فرمایا لا عدری میں جانتا نہیں دست قدرت کے بعد وہ ملاء العلا کے فرشتوں کی حالت آپ پر کیا ہو گئی واضح ہو گئی جو وہ بات کر رہے تھے عرف تو ساری حضور نے پہچان لے تو پھر فرمایا فی ما یختصم الملاء العلا کس چیز کے بارے میں ملاء العلا کے فرشتیں بات کر رہے ہیں کل تو میں نے کہا فِي الْكَفَّارَات کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کفارات کے بارے میں کفارات کو کفارات کیوں کہتے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ان اعمال کے ذریعے چونکہ گناہوں کو کیا کر دیا جاتا ہے مٹا دیا جاتا ہے قالا تو اللہ ربو رجل نے فرمایا مَا هُنَّا مجھے بھی بتائیے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے مجھے بھی بتائیے کہ وہ کیا بات ہے بھوری قلتو میں نے کہا وہ ملعالہ کے فرشتے کفارات کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے مشیل اقدام الالجماعات جو آدمی اپنے گھر سے جماعت کی نماز کے لیے چلتا ہے ایک ایک قدم پہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے اس بارے میں وہ بات کر رہے تھے سمجھے گی یہ چیز اللہ نے واضح کر دی سمجھے گی یہ بڑی مبارک حدیث ہے جناب والا اس میں یہ خوبصورت چھیں چیزوں کا تذکرہ ہے پھر اللہ نے فرمایا کوئی چیز مجھ سے سوال کر لیجئے تو سوال کا بھی تذکرہ ہے تو کفارات کے بارے میں جو وہ بات کر رہے تھے پہلے فرمایا لاعدری جب دست قدرت آیا تو پھر وہی چیز کیا ہو گئی بس صرف اسی چیز کا تذکرہ ہے اس میں جناب والا جو کلی علم غیب ہے یا اللہ کی صفت جو ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی آپ سے پوشی اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے سمجھے گے بلکل یہی سوال ہوا پہلے بھی سوال ہوا کہ ملعیالہ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کتنی بار تین بار آپ نے کیا فرمایا میں جانتا جب دست قدرت آیا پھر سوال ہوا کہ اب بتائیے کہ ملعیالہ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں پھر آپ نے جواب دینا شروع کر دیا سمجھے گے وہ آپ نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں پہلی بات ہو رہی کس کے بارے میں کفارات کے بارے میں کس کے بارے میں بولیے جی کفارات کے بارے میں سمجھے گی وہ کفارات جنابے والا ان میں پہلا کام کیا ہے کہ مشیع الاقدام اقدام کا چلنا الالجماعات کس کی طرف جماعات کی درست جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے جماعت کی طرف ایک ایک قدم جو ہے اس کا کفارہ ہے کس کے لیے اس کے گناہوں کے اوپر نمبر دو والجلوسو والجلوسو یہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں دوستوں کو میں دیکھتا ہوں چونکہ اختیارات نہیں ہیں کہ آدمی ان کو پکڑ کر بٹھا لے جو ہی سلام پھرتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے طوے کے اوپر بیٹھے ہیں فوراں باگ جاتے ہیں اللہ اکبر استغفراللہ بھی نہیں کہتے آیت الکرسی بھی نہیں پڑھتے ایسے باگ جاتے ہیں ایسے باگ جاتے ہیں جیسے آگ پہ انگاروں پہ بیٹھے تھے بس ایک سیکنٹ بھی نہیں لگا بھائی امام کے ساتھ کئی بار آپ کو بتایا ہے دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں جب سلام پھر گیا امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو گیا جس طرح امام کے ساتھ مل کے رکوع ہے سجدہ ہے اس طرح امام کے ساتھ نہیں ہے لیکن کم از کم جتنی جلدی بھی ہو ایک دو مختصر دعائیں مانگ کر پھر دور دور سمجھے گی اب دوسری بال فرشتے جو ملعی علیہ میں بات کر رہے تھے جن سے گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا نماز پڑھنے کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا یہ جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں اس کو غنیمت سمجھا کریں اس کو کیا سمجھا کریں یہ کوئی میرے اوپر احسان نہیں ہوتا جناب والا کہ میں نے کوئی آپ کو لیکچر سنانا ہوتا ہے اس کا بڑا عجر و ثواب ہے یہ کفارات ہیں اور فرمایا کہ مسجدوں میں بیٹھنا کب بعد صلاح نماز کے بعد سمجھے گی ہر نماز کے بعد تھوڑا سا وقت مسجد میں بیٹھنا یہ کفارات ہیں نمبر تین سخترین سردی کی حالت میں جب پانی کے استعمال میں تکلیف ہوتی ہو اس وقت کامل وضو کرنا اس وقت کیا کرنا کامل وضو کرنا یعنی جب وضو کا کرنا آدمی کے لیے بہت ہی ناپسندیدگی والی بات ہو اس وقت کامل تریر وضو کرنا بہت نسید نے لکھا ہے کہ تھنڈک کی حالت میں وضو کرنا جبکہ پانی کا استعمال بڑا آدمی کو مشکت اور تکلیف دے لگ رہا ہو اس وقت کامل وضو کرنا ایک ایک عضو کے دھونے پر گناہوں کا کیا ہوتا ہے بفارہ ہوتا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ تین چیزیں بتائینا اللہ نے پھر پوچھا سمہ فیمہ پھر بتائیے فیمہ یختصم الملہ العلہ ملے العلہ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا درجات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کن کاموں کی وجہ سے درجات کیا ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا بتائیے کونسی بات ہے فرما کل تو میں نے کہا اطعام اطعام لوگوں کو کھانے کھلانا لوگوں کو کیا کرنا کھانے کے پہلے تھا کفارات کے بارے میں پھر کس کے بارے میں درجات کے بارے میں کہ ان چیزوں کی وجہ سے درجات کیا ہوتے ہیں بہت ہی بلند ہوتے ہیں پہلا کام کیا ہے اطعام اطعام لوگوں کو کیا کرنا کھانے کھلانا نمبر دو ولین الکلام نرم گفتگو کرنا کیا کرنا نرم گفتگو کرنا نمبر تین رات کو اس وقت نماز پڑھنا بننا سنیامن جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جبکہ لوگ کیا ہیں سوئے ہوئے ہوں